آپ کا شکریہ بجٹ کی سپیچ میں فیننس پینسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اخیلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ ناخوانگی مسلم خواتین میں اے اے ڈی ایس اور پیل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنیزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کے عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں سے 39 فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کامن فیصد اور ہندو او پرکاس کی 69 فیصد ہے ہائر ایڈوکیشن مسلمانوں کا انرولمنٹ سے 5 فیصد ہے پی ایل ایف ایس کا دوزار اٹھار انیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان 22 فیصد ہے دوہزار 22-23 میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سی کے ساتھ زیادہ 58.4 پسند ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کم مسلمانیں 15 فیصد اور کیایجور لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان 26 فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاسورہ ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا نہ روزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقع نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولت دی جاتی ہے موڑی حکومت کو مسلمانوں کا اچھود بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مائنورٹی ویل فیر منسٹری میں 2023-24 میں 38 فیصد کی بجھٹ میں کمی کر دی گئی 5000-3000 کر دیا گیا اس سال کے بجھٹ میں صرف چند سو کور کا اضافہ کیا گیا مگر 23-24 کے بجھٹ کلیور پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے یہ موڑی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھوٹا کمیٹمنٹ اخلیتوں کے تعلق سے تعلیم کے اس اخلیتی سکولرشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیہاتی رقم میں کمی کر دی گئی 2019 میں موڑی نے کہا تھا کہ ایک کور سکولرشپ دی جائیں گے اپسٹر 58 لائک دی جا رہے ہیں 47 فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولرشپ سے مہد ام کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ریونڈ کرو ڈیمانڈ ریونڈ کے لیے صرف تین ہزار کورڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولرشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے پری مائنٹس کولرشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پریمری لیول پر ہوتا ہے تو حکومت نے نائند کلاس سے پری مائنٹس کولرشپ پرش دے رہی ہے انڈی ایم سی کے ایکویٹی میڈم 800 کورڈ ایک مزاخ ہے پی ایم جی ای وی کے میں 910 کورڈ دیوے گئے ساری دنیا جانتے ہیں کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ انڈر ڈیولپ ایریا ہے اور آپ مزاخ کریں اوٹ کے موں میں زیرہ دے کر حج میں 97 کورڈ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے پرائیویٹ ٹور آپیٹرز کے ایک لیسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے بیلڈنگ سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے مینہ مزدلفہ میں کمپنی کے سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے میں حکومت سے ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کئی سے وکشت بھارت بنائیں گے اگر سترہ کور مصالحان افرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فیننس میسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سینسٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھائیالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں میل نوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ہیں معصوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا LTC long term capital gain tax madame was decreased from 20 to 12.5% however the indexization benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001 this will be detrimental to the growth of real estate limit household capital formation and impact employment generation and consumption sector this chain LTCG is a quasi well taxed on household particularly the middle class internship program madame پانچ سال میں ایک اور لوگوں کو انٹرن کرائیں گے میں نے ایک کمپنی کو چار ہزار لوگ کو ٹرین کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا معنی کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size maybe prime minister moody is saying to agnivir to do internship after four years of service redound forces madame 21 people have given open up all hope and stop looking for jobs this brings down to 9% eligible population that either employed or they're looking for jobs maybe finance minister can introduce a bearers guard tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare health care it looks like prime minister moody is saying in real terms and adjusted to inflation the location of health AB PM has declined moody is saying he'll he said he'll in India during G20 the reality is India is hurting madam this government wants to increase FDI from China is the prime minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling point auto 65 in Adakh maybe the prime minister want the Chinese Mola Indian markets import from China have crossed 101 billion 2024 prime minister Modi says khalo India but in reality the budget has shown that Modi government policies jhalo India gharib middle class farming city dwellers men and women sab Modi ko jhal rahe madam in the current financial year in February 5th 15 15 993 MSMEs have been closed total MSC's closed have 35 on 680 Andhra Pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years Modi government has shown their intellectual dishonesty not giving ITR iam bairam steel factory railway kore khadhi paid recognition of palmaru as national region project this shows intellectual dishonesty of this government madam i end my speech by quoting a famous poet and amending certain verses 133 crore انسان زندگی سے بیگان صرف حکمران نے حق تمہارا چینہ ہے خوا کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے بے شعور دیکھتا ہی جاؤگے ہوش مینہ ہوگے اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گولا گیا نوکریہ دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ میڈو ہر قبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے کرائم کنٹرول نیوز ہیدر آباد